بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی رہنما پاکستان تریقے انصاف رائحسن نواز خان سکریپ یونین سمید علاقے کی کثیر تدات نے شرکت کی حضرت بابا گاما حیات کے سلانہ ارس مبارک کے موقع پر اسمان گنی فاؤنڈیشن اور فیض نوشاہی دوا خانے کی طلب سے دو روزہ فری تیوی کمپ کا انکات کیا کیا ہے جس میں آرسوں سے زائد افراد کا فری چیک اپ کیا گیا اور مفت ادویات بھی دی گئی ہیں تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ میا کرم علاہی کی اس ریپورٹ میں حضرت بابا گاما یاد کے سلانہ ارس مبارک کے موقع پر اسمان گنی فاؤنڈیشن اور فیض نوشاہی دوا خانہ کی طرف سے دو روزہ تیوی کمپ کا انکات کیا گیا جس میں آرسوں سے زیادہ افراد کا فری چیک اپ اور مفت ادویات دی گئی عوام الناس کی طرف سے اس دو روزہ کیمپ کو بھی برفورس رہا گیا آہر میں دربارک میٹی موسیٰ گروپ اور محترم تارک ریان کی طرف سے حکمہ اور کیمپ انتظامیاں کو چادریں پیش کی گئیں فیض نشاہی دوا خانہ اینڈ حجامہ سینٹر کے مالک حجاب جناب حکیم ساکب علی نے ان تمام افراد کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اس کیمپ میں کسی بھی قسم کی معاملت اور تعاون کیا اور کہا کہ اللہ کے کرم سے جب تک زندگی ہے یہاں ہر سال فری طبی کیمپ کا نکات کیا جاتا رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں کرملائی رویل نیوز مرید کے حبر شامل کرتے ہیں ہرپا سے ہرپا کے نواہی گاؤں چک نمبر 186 نوائل رانہ محمد رمضان کی رہائشگاہ پر محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکات کیا گیا تفصیلہ چاندتے ہیں ہرپا سے ہمارے نمائند رانہ محمد لطیف کی اس ریپورٹ میں محمد رمضان کی رہائشگاہ پر محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاد کیا گیا محفل پاک کا آغاز رانہ محمد عثمان نے تلاوت قرآن پاک اور ناتے رسول مقبول سے کیا گیا محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا کاری احمیار زہوری صاحب نے کیا محفل پاک میں رانہ محمد لطیف نمائندہ رائل نیوز رانہ محمد وقاس رانہ آمیر شہزاد اور سیاسی سماجی اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی محفل پاک کے آخر میں درود سلام بھی پڑھا گیا پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا خیار بھی کی گئی اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا یہاں پہ آپ کو بتائیں گے زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پور ہمارے تحصیل ریپورٹر رائل نیوز تحصیل علی پور مہدی عباس کی ملی کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل پریس کلپ تحصیل علی پور کی کاوش چار ماہ سے محبوس مقامی گریب مزدور کمبا گجرات کے ظالم جاگردار کی حب سے بیجا سے بازیاب کروا لیا گیا علاقے میں خوشی کی لہر پھول نچھاور تفصیلات کے مطابق ملک رمضان آرائی نامی شخص جو کہ علی پور کے نواحی علاقے میں مرچٹ کا اور رہائشی اپنی بیوی بچوں سمیت گجرات کے علاقے محمدی پور میں ایک ظالم جابر زمیدار ساکی اور ساکی شاہ کے جنگل میں جا بجا فسا تھا اسے حسب بجا میں رکھ کر جبر المزدوری کرواتا تھا بلا وجہ شدید تشدد کا نشانہ بناتا تھا سنجا پولیس کا ملازم شمریز اقبال دو ملازمین کے ہمراہ گاری میں نجائز گیر قانونی لکری مریز سے راولپنڈی لے جا رہا تھا امجد نواز عباسی سبجویین سہربگلا نے کاروائی کرتے ہوئے کاسیڑی کے مقام سے پکڑا اور لوئر ٹوپا ڈوپوں میں بند کیا لیکن جمعے کی نماز کے دوران موقع کے پائدہ اٹھاتے ہوئے درائیوے گاری کلے کر موقع سے فرار ہو گیا سترہ میل چیک پوسٹ کے مقام پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے دوبارہ ملزم کو پکڑ لیا گیا اور دوبارہ گاری سمیت لوئر ٹوپا ڈوپوں میں بند کر دیا گیا سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان مسلم لگ نون سندھ کے نائف صدر سلار زاخد علی کی رہائشکہ پر سابقہ وزیراعظم گلام مصطفیٰ جتوئی کے پوتے رئیس رازی خان جتوئی کی رن ہاؤس آمد ہوئی ہے دونوں رہنماوں کی ملاقات خوشکوار محول میں ہوئی ملاقات میں سیاسی سماجی علاقے کی فلاحوے پوت پر باتچیت بھی ہوئی ہے اور سات رئیس رازی خان جتوئی نے زائد علی رند کی پنجاب سے آئے ہوئے دوستوں کو جتوئی ہاؤس آنے کی دعوت بھی دی یہاں پہ آپ کو جھنگ سے بتائیں گے جھنگ میں سیوریچ کے گندے اور زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت اروج پر پہنچ گئی ہے آسان اور سستے پانی کے میرسر آنے سے زمیداروں نے سبزیوں کو سیوریچ کا پانی لگانا معمول بنا لیا ہے جبکہ فوڈ اٹھارٹی کا محکمہ محض کاغذی کاروائیوں تک محدود ہو کر رہے کیا ہے جنگ سے دیکھتے ہیں علی عباس کی یہ ریپورٹ محکمہ فوڈ اٹھارٹی کے ادم دلچسپی کے باعث سیوریچ کے گندے پانی سے بڑے پیمانے پر سبزیاں کاش کی جا رہی ہیں کام خرچ میں میرسر آنے پر مقامی زمیداروں کی جانب سے زریلے پانی سے سبزیاں کاش کرنے کا سلسلہ جاری ہے زائیہ ڈکٹر اکسا کا کہنا ہے کہ سیوریچ کے پانی میں فیکٹریوں کا کیمیکال زدہ پانی بھی شامل ہوتا ہے جس کے بعد پانی زریلہ ہو جاتا ہے جو زمینوں کے لیے نقصان دے اور انسانی جسم کی پچیدہ بیماریوں کا موجب بنتا ہے سیوریچ کا وارٹر ہے اس میں کوپر زنگ اور ایسی جو دھاتے ہیں ان کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں ڈوی ایچو سے اور بہت سے ریسرچیز آئی ہیں جن میں یہ پروو ہوئا ہے اس سے بہت سی پیٹ کے بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے علاوہ بہت سے کینسر ہیں جیسے کہ لنگز کینسر ہے وہ پھیلنے کا خدش ہے شہریوں نے زلی انتظامیہ سے صورتحال بارے اصلاح احوال اور فصلوں میں سیوریچ کے پانی کی روک تھام بارے فوری کاروائیوں شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے علیہ باس روائل نیوز جانگ سرگوزہ سے آپ کو بتائیں گے تھانہ فیکٹری ایڈیا پولیس کی کاروائی بدنامی زمانہ منشعات فروش گرفتار کر کے اٹھاون بوت لیں ولایتی شراب برامت کر لی گئی ہیں مقدمہ درج ہے سرگوزہ ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر عزوان احمد خان کی ہدایت پر منشعات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے ایسے چھتھانہ فیکٹری ایڈیا محمد آصف نے سب انسپیکٹر تارک محمود دیگر ملازمان پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد کارو نے بستی ایسیاں پر ریٹ کر کے بدنامی زمانہ منشعات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے حبروں کی سلسلے کو آکے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں چناب نگر لالیاں سے اپنے نماندے سعید علیہ السدان مخاری کی ریپورٹ کے مطابق چناب نگر پل دریائے چناب پر تیز افتار ڈم پر بے قابو ہو کر رکشے پر چڑ گیا ہے رکشے میں موجود سواریاں موجودانہ طور پر محفوظ رکشہ ڈرائیور زکمی ہوا ہے ڈم پر ڈرائیور موقع سے پھرار یہاں بھی آپ کو سیالکورٹ سے بتائیں گے اس لگرین نواز زاہد سلیم باجوہ ایڈوکیٹ نے نمائندہ روائل نیو سیالکورٹ محمد شہباز باجوہ سے خصوصی گفتگو کی آئیے آپ کو بھی سناتے کل بھی گورنمنٹ اتیاج نہیں کرتی آپوزیشن کرتی ہے لیکن خان صاحب اپنی پوری قوم کو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ خان صاحب اپنی پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ سے زیادہ ابھی بھی عوام عمران خان کو چاہتی ہے عمران ہاں کے ساتھ قوم کھڑی ہے انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے نا اس دن پتا چل جائے گا ٹونٹی ایٹ کو پی ڈی ایم نے بھی جلسہ رکھا ہے ادھر اسلامباد میں ٹونٹی سیون کو ہمارا ہے پتا چل جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے یا ان چوروں کے ساتھ کھڑی ہے جی ستائیس مارچ کو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے پوری قوم کو اسلامباد میں بلایا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف اکیلہ عمران خان جو حق کی بات کر رہا ہے وہ جو پوری دنیا میں اسلام کا نام لیتا ہے جو اس ملک میں اس معاشرے میں عام آدمی کی زندگی کی بہتری کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایک ایک کرتے ہوئے سارے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو اقتدار کی متلاشی جو اکٹھے ہو گئے ہیں جن کا صرف اور صرف مقصد اقتدار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چو راستے سے کرپشن سے لوگوں کو خرید کر کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں آ جائیں تاکہ اس ملک میں وہی پورانی اسٹریٹسکو کی سیاست چلتی رہے لیکن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر عمران خان کے اوپر پورا اعتماد ہے اس قوم کے اوپر اعتماد ہے اور ستائیس مارچ کو پوری پاکستانی قوم دس لاکھ سے زائد انشاءاللہ اسلامباد میں اکٹھی ہو کر یہ جو اسٹریٹسکو کی قوتے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چو راستے اور کرپشن سے لوگوں کو خرید کر عمران خان کی حکومت کو ہتم نہیں کیا جا سکتا ہیڈ ماسٹرز اسوسییشن زلہ اکارہ کے زیادہ تمام جنرل کانسل کا اجلاس مورخہ پچھس مارچ دو ہزار بائس کو گورنمنٹ ہائی سکول اشرف المدارس اکارہ میں منقید ہوا جس کی صدارت حافظ ایمان اللہ صاحب صدر ہیڈ ماسٹرز اسوسییشن زلہ اکارہ نے کی ہے اجلاس میں زلہ بھر سے گورنمنٹ ہائی سکول کے سربراہان نے شرکت کی اس موقع پر محمد وسیم ساجد ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول فتح پور اکارہ نے گزشتہ تین ماہ کی ریپورٹ بھی پیش کی پنجاب کولیس تانگلیہ والا کے زیرے تمام دو روزہ سپورٹس گالا کے تتامی تقریب منقید کی گئی تقریب میں مہمانے خصوصی ڈسٹرک سپورٹس آفیسر میڈم ساجدہ لطیف تھی جنہوں نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے پنجاب کولیس تانگلیہ والا کے زیرے تمام کرکٹ سٹیڈیم میں مقابلہ جات کروائے گئے جن میں کرکٹ، والی بول اور رسا کشی شامل تھے صدربار تونسا محمد عمران حاند کانی اور ڈاکٹر حافظ محمد امار کے بھائی محمد آمیر خان حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں جن کی نماز جنازہ مکول مقالا میں ادا کی گئی ہے سیاسی سماری شخصیات موززین علاقہ نے نماز جنازہ میں کثیر تدات میں شرکت کی اور مرہوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کی حابر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے بھیرو جیف اطاول اللہ گاری کی ریپورٹ کے مطابق میکمہ وائیڈ لائک تونسا شریف کا ڈیپٹی ڈریکٹر وائیڈ لائف نوید تاریخ اور اسسٹنٹ ڈریکٹر وائیڈ لائف ریجن شاہد صاحب کی ہدایت پر تھانہ سٹی تھانہ ریترا میں گیر کانونی طور پر کونج اور بٹیر کے شکار کرنے والوں کے خلاف کاروائی دو ملزیمان گرفتار کر لئے گئے دونوں ملزیمان کو پندرہ ہزار کے جرمانے بھی کیے گئے انسپیکٹر وائیڈ لائف شہور اور محمد ابزل گلامک پر کمر عباس نے مشتقہ کروائی کی انسپیکٹر وائیڈ لائف کا کہنا تھا کسی قسم کے شکار پر پابندی ہے حلاف کے بل امتیاز کاروائی کی جائے گی اوکارہ سے آپ کو بتائیں گے شادی کی تقریب میں فاہش گانو پر ڈانس کے دوران چھاپا اوکارہ سے آپ کو بتا رہے تین ڈانسر لڑکیوں سمیت آٹھ افراد گرفتار کر لئے گئے ہیں پلس اوکارہ گرفتار افراد میں دلہا محمد احمد گرفتار پلس اوکارہ کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے دوسری کاروائی میں چار جواری گرفتار اور جواریوں سے تاش اور جوے کی رکم بھی برامت کر لی گئی ہے ناروال سے آپ کو بتائیں گے ناروال میں انوکھی شادی دلہے کے عزیزوں نے سلامی میں کلیشنگوپ اور نائن ایم ایم پسٹول دے دی ہے ویڈیو وائلر ہونے کے بعد پلس حرکت میں آگئی دلہے کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ناروال کے علاقہ دومالر میں انوکھی شادی دو ہفتے قبل ہوئی جب دلہے ادیل منیر کی شادی میں اس کے دوستوں نے شادی میں دلہے کو سلامی میں اسلاح دیا سلامی میں نائن ایم ایم پسٹول اور کلیشنگوپ دی گئی دلہے کی دوستوں کی سلامی پر پلس حرکت میں آگئی پلس کا کہنا ہے نجائز اسلاح ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے موکی سے آپ کو بتا رہے ہیں مین جیٹی روڈ پر کار کو رکشے کی ٹکر ہوئی ہے ہمارے نمائندے ملک راشد محمود کی ریپورٹ کے مطابق سادوکی جیٹی روڈ مین سٹاپ پر تیز افتار کار بے کابو ہو کر رکشے سے ٹکڑا گئی جس کی وجہ سے رکشے میں مجود ایک شخص شدید زکمی ہو گیا ریسکیو ٹیم کے مطابق کار کو ڈرائیور موقع سے جانفرار ہو گیا ہے اور ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زکمی شخص کو سیول ہسپتال کا موقع کی منتقل کر دیا اڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جھل جانپور سرفراز علی مرزا کی عدالت میں تھانہ سٹی جانپور کے سابر ہتوانی قتل کیس کا فیصلہ تھانہ سٹی جانپور کولیس کی بہترین تفتیش اور ملزمان کے خلاف ٹھوست شواہید کے باعث عدالت میں مجرم ثابت ہونے پر تینوں ملزمان کو سزائے موت اور سزائے عمر قید کا حکم سنا دیا گیا ہے فوڈ آتھورٹی سوات کی بڑی کاروائی جالی روح افزہ بنانے والی فیکٹری سربرم کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے عوامی حلقوں کی جانب سے فوڈ آتھورٹی سوات کوئی ٹیم کو حراج تحسین پیش کیا گیا سوات سے ہمارے نمائندے لال شیر خان کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹیڈ ڈیریکٹر محمد آسیب کو مصول اطلاع پر فوڈ آتھورٹی کی ٹیم نے تحصیل باوزائی کے علاقے بندر میں کاروائی کی ہے جہاں ایک گھر میں معروف کمپنی روح افزہ کے نام سے جالی مشروع بات بنا رہے تھے حبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے جہاں انجمن تاجران کے سرپرستے اعلیٰ اور صرافہ ایسوسییشن کے صدر حاجی محمد ارشد کی رہائش کا پر انجمن شہریان کا مہانہ اجلاس سرپرستے اعلیٰ انجمن شہریان الہاج رانا محمد شمسات احمد صلفی زیر صدارت حافظ رانا آوان الباری اور چاروں مسالک کے سرکردہ افراد نے تاجر اور بتاجر برادری اور اقلیتی برادری اور سیول سوسائٹی نیجی ٹی وی چینلز کے نمائندہ شاہد محمد بٹ نے بھرپور شرکت کی ہے یہاں پہ آپ کو عمر کوٹ سے بتائیں گے پولیس نے چھے افراد کو حراست میں لے لیا ہے پولیس جائے وکوہ سے لاتھیاں اور پسٹل بنامت پولیس نے حراست میں لیے گئے افراد کو بکتر بندگاری کی ذریعے تھانے میں منتقل کیا ہے شہری کی بڑی تعداد جائے وکوہ پر مجود ہے پولیس کی بھاری نفری اس وقت بھی جائے وکوہ پر مجود ہے پولیس کی بھاری نفری کسی بھی ناہوشکوار واقعے سے نبتنے کے لیے ریڈ الیٹ ہے سیالکورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے گروپ ریجسٹر کروانے کی آخری تاریخ 28 مارچ ہے ازاد امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر سیالکورٹ خلیل احمد قیسرانی نے نمائندہ روائل نیوز محمد شہباز باجوا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا نیبرہوڈ کا یا ویلیج کانسل کا وہ الیکشن لڑنے کا وہ اہل ہوگا تو باقی جو ہیڈ ہے ان کی اپنی جو فارم ون ہے اس فارم ون میں آفیس بیریئر آفیس بیریئر کے جو ہے نا وہ جتنے اپنے آفیس چلانے کے لیے وہ نام دے گا وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا نام اس میں آ جائے گا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ بھی الیکشن اس میں لڑ سکتے ہیں حبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے دہی مرکز مال پتوار سرکل 23 بی سی کا افتتا کر دیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد عمران مارت اسسسٹنٹ کمیشنر محمد طیب تحصیل دار نائب صد تحصیل دار اور ریوینیو سٹاپ مجود تھا ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور نے دہی مرکز مال 23 بی سی کے مختلف شعباجات اور سرویسز کاؤنٹر کا معاینہ کیا اور علاقے کے لوگوں کو ریوینیو سے متعلق دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا عمر کوٹ سے آپ کو بتائیں گے تھر بزار میں پلات کی تقرار پر دو برادریوں میں تصادم ہو گیا ہے پلات تقرار میں دو برادریوں ملاہی اور ٹھکر برادری میں خونی تصادم ہوا ہے ایک شک شدید زکمی ہوا ہے تصادم میں لاتھیوں اور کلخاریوں کا ازدانہ استعمال کیا کیا فائرنگ بھی کی گئی ہے فائرنگ کی نتیجے میں 26 سالہ نوجوان بھگجانہ مال ہی زکمی ہو گیا ہے اور زکمی نوجوان کو سر میں گولی لگی ہے زکمی نوجوان سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈورپن پولیس ٹیم 125 کی دورانے سنیپ چیکنگ کاروائی دو منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا کیا ہے ان کے قبضے سے منشیات برامت کر لی گئی ہے ہمارے نمائندے محمد فہیم گجر کی ریپورٹ کے مطابق مانگا منڈی کے علاقے تلاب سرائے میں ڈورپن پولیس ٹیم 125 کے دورانے سنیپ چیکنگ کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو منشیات جو ہیں برامت کر لی ہیں ڈورپن پولیس کے مطابق ڈوکس ہونڈا 125 موٹر سیکل زہوار کو روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے بائک بھگا دی شکر گھر سے آپ کو بتائیں گے کاش کارو زمیداروں کے لیے اگاہی سیمینار کا انقاد کیا کیا زراعہ توسیر کے جاری منصوبہ جات اور کسان کارٹ کی اہمیت اور فادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے تفصیلات کے مطابق شکر گھر کے نیچی ایون کمپلیکس میں اسسسٹن ڈریکٹر زراعہ توسیر کی ہدایت پر علی عمر کارپوریشن نورکور کے تاون سے کاش کارو زمیداروں کے لیے ایک میگا آگاہی سیمینار کا انقاد کیا کیا تقریب کا بقاہدہ آگاز دلاوت اکلام پاک سے ہوا جو ہی سے آپ کو بتائیں گے جو ہی میں واہی پانڈھی کے گاؤں دو دو برہوانی میں پولیس کی کاروائی ہوئی ہے چھوٹی عمر میں شادی کرنے والے دلہ دلہن کو گرفتار کر لیا گیا ہے نکاح پر آنے والے مول بھی پڑھار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دلہ جابیت والد محمد لشاریو دلہن سکندر لشاری کی بیٹی شیلہ گل اور نکاح پر آنے والے مول بھی پر کیس دچ کر کے دلہ دلہن کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فاروقی کی ریپورٹ کے مطابق نئے تائنات ہونے والے ایسے چو تھانا جو توئی امام بکش نوید سے کورا خان جنرلس گروپ کے دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے ایسے چو نے صحابیوں سے گپتگو کرتے ہوئی کہا انشاءاللہ میری تائناتی سے جرائم میں کمی آئے گی اور جو لوگ ٹاؤٹ ہیں اب وہ کوئی اور جگہ دیکھیں اب انشاءاللہ میریٹ پر کام ہوگا کوٹ رادا کشن سے آپ کو بتائیں گے سیمینا روڈ پر واقع پاک نمبر چار مسائل کا گھر بن گیا ہے جواریوں نو سربازوں نے پاک میں ڈیرے ڈال لیے ہیں انتظامیہ کی بے حسی ٹوٹ پھوٹی سرکیں اور گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے ناروحال سے آپ کو بتائیں گے رہائش کا پیر سید مفتی جفر حسین شیراسی علی پور سیدان خفتہ وار بروز جمعیرات محفل زکر اہلِ بیت علیہ السلام کا اتمام کیا کیا آنے والے میمانِ گرامی کو پھولوں کے ہار بھی پہنائی گئے ہیں جس میں ہر مقاتبِ فکر کے افراد نے شرکت کی ہے علامہ مقتی جعفر حسین شیرازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اہلِ بیت کی سیرت پر روشنی ڈالنا ہوگی اہلِ بیت علیہ السلام کی سیرت کی پیڑوی آج معاشرے کی اہم ضرورت ہے رویل یوز کے سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ رہیے رویل کے ساتھ